اسلام علیکم ناظرین عمران خان کی ادھا مہتمات کی تحریک کے بعد جتنے بھی فیصلیں سیاسی فیصلیں جو تنہوں نے سیاسی حکمت عملی کے تحت کیے تھے وہ سب کے سب فیلئر پہ گئے اگر عمران خان کو عدالتوں سے اس قدر سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی تو آج عمران خان کہاں کھڑے ہوتے اس کا اندازہ ہر آدمی لگا سکتا ہے ایکسٹرا آرڈینری سپورٹ عدالتوں سے ملی ہے لیکن کب تک عدالتوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ دن رہ گئے ہیں جب سبتمبر یا اگرس دوہزار تیئس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب یہ چارج لیں گے سپریم کورٹ کا تو پھر عدالتوں میں بھی ہمیں میرٹ نظر آئے گا انصاف نظر آئے گا قانون نظر آئے گا آئین نظر آئے گا انشاءاللہ بہرحال اس وقت سے لے کے آج تک سارے فیصلے ان کے تھجیاں اڑ گئیں اور اب جبکہ جیل برو تحریک ہے آج سے شروع ہو گئی ہے اچھا ماضی میں دنیا میں جیل برو تحریک ہوتی ہے تو جناب لیڈرز باہر نکلتے ہیں جتنے لیڈرز ہیں وارکر کارکن نکلتے ہیں اور رش کرتے ہیں کہ بھائی جیل جو ہے اس میں اتنی جگہ ہی نہیں ہوگی اتنے ہزاروں افراد جب چلے جائیں گے تو ہم حکومت کے لیے انشکلات پیدا ہوں گی تو یہاں تو سو افراد ایک مثلا پہلے مرلے میں سو اور چار بیچارے وہ مظلوم جو آپ کے جن کو ٹکٹ چاہیے ایم پی اے کا وہ ان کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت پانچ گروپ ہیں پی ٹی آئی میں ہاں چھتا گروپ بھی اب پیدا ہو گیا ہے وہ کونسا گروپ ہے پروے زلائی کا پروے زلائی اپنے چند لوگوں کے ساتھ پی ٹی آئی جوین کر چکے ہیں چنانکہ ان کا اپنے ایک گروپ ہے اسی طرح پانچ گروپ پہلے ہی ایکزس کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں میں آپ کو بتا دوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اب سوال یہ پیدرہ ہو رہا ہے کہ کونسا لیڈر جو ہے وہ جیل جائے گا شامت قریشی راضی نہیں ہے فواد چودری راضی نہیں ہے آزم سواتی راضی نہیں ہے عسد عمر راضی نہیں ہے عمران خان تو اگر راضی ہوتے تو وہ زمانت لینے کے لیے اتنی مشکلات میں جاتے رہا داری زمانت وہ کہتے ہیں بن کر دو میں تو دو دن بعد ویسی جیل بھرو تحریک ہے تو میں نے تو جا نہیں ہے لیکن انہوں نے اتنی تکلیف برداش کی پورے پنجاب سے لوگوں کو متحرک کیا بولایا اور رات و رات وہاں جمع کیا اور عدالت پہ ہلا بولا اور رہداری زمانت لے کے گھر چلے گئے تو انہوں نے اگر جیل جانا ہوتا تو وہ اس طرح تو نہیں کرتے تو عمران خان نے تو نہیں جانا عمران خان تو بار بار اہم ترین لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے ہوسیرس کر دو باقی کارکن جیل جائیں گے کارکن تو مفت میں ملے ہیں سوال یہ ہے کہ کارکن سے پہلے وہ لوگ جائیں خاص طور پر پانچ یا چار جو لیڈر ہیں ان کو سب سے پہلے جانا چاہیے شیخ رشید کو جانا چاہیے فواج چودری کو جانا چاہیے آزم سواتی کو جانا چاہیے شہباز گل کو جانا چاہیے اور پرویز الہی کو جانا چاہیے پرویز الہی پی ٹی آئی میں جانا آئے ہیں تو ان کو سب سے پہلے جیل جو ہے نا وہ بھرو تحریک میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے کہ وہ اس پارٹی سے عمران خان سے کتنے مخلص ہے تو سب سے پہلے پرویز علائی اس کے بعد شیخ رشید اس کے بعد فواز چودری اس کے بعد عظم سعادی اس کے بعد شہباز گل یہ پانچ افراد پہلے جائیں اس کے بعد اور بھی لوگ ہیں لیکن کیا یہ پانچ افراد جائیں گے کیا پی ٹی آئی کے اندر جو لیجرشپ ہے وہ جیل بھرو تحریک کے لیے منٹلی طور پر تیار ہے بڑی بڑی باتیں سننے میں آ رہی ہے اچھے انہوں نے ایک بڑا اچھا گیم کھیلا ہے ایک تو یہ سو افراد رہی رہ سو افراد تو اتنی بڑی پارٹی بھی نکال لے گی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ سو افراد بھی نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں جیل جانے کے لیے یہ بھی ایک بڑی بات ہے دوسری طرف وہ بیچارے ایم پی اے یا ایم اے جن کو ٹکٹ چاہیے پی ٹی آئی کا مجبور ہیں اور کسی اور سیاسی جماعت میں ان کی جگہ نہیں ہے تو چنانچہ وہ قربانی دینے کے لیے آگے بڑھیں گے ان کو کہا گیا ہے کہ ایم پی اے اور ایم اے جو ہیں وہ جائیں گے لی تو ایم اے اور ایم پی اے اگر جائیں گے تو وہ بیچارے مجبوری میں جائیں گے ان کو ٹکٹ جائیں گے یہ سو افراد جائیں گے یہ پہلی جیل برو تحریک ہے جس کی ابتداء سو افراد سے ہو رہی ہے وہاں دنیا میں جیل برو تحریک رش کرتی ہے ویسے بھی ویسے بھی نوے ہزار تقریباً ایک سو سولہ سترہ اٹھارہ کوئی جیلیں ہیں اس میں نوے ہزار تو گنجائش ہے اور کم از کم اتنی گنجائش ہے کہ ہزاروں افراد کو حکومت اندر لے لے اور کسی نے بڑے اچھی بات کی میں نے اس کو آگے بڑھایا کہ تمام صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کے نکلنے والے مجاہدوں کو جو جیل برو تحریک کے لیے نکل رہے ہیں ان کی خواہشات کو مایوس نہ کریں ان کو گھر واپس نہ بیجیں ان کو در نہ دیں کے لیے نہ بیٹھیں بلکہ ان کو جیل کے بند وارڈ میں پہنچا دیں اور بند وارڈ بھی تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ہے انہیں ہزار افراد اس میں سما سکتے ہیں ہزاروں سے زیادہ تو ابھی انیشل سٹیج پہ اور دونوں کی خاطرداری ایک جیسے کریں جو ورکر ہے اور جو لیڈر ہے یہ گزارش ہے حکومت سے تاکہ جیل برو تحریک کے لیے جو مجاہد نکل رہے ہیں عمران خان کے کہنے پہ وہ جیل تو بھریں بند وارڈ میں بھی جو جائیں اندازہ بھی تو ہو کہ جیل ہوتی کیا ہے مثلاً عمران خان جیل جانے نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں ان کو حصار میں ہی قید کر دیا جائے جو لیڈرز ہیں وہ جیل میں جا کے روتے ہوئے چیختے چلاتے بلکتے ہوئے سانسیں اوپر نیچے کرتے ہوئے نظر آئے ہیں آپ کو تو باقی لوگوں کا کیا ہوگا وہ نہیں معلوم ہے اور یہ وہ پارٹی ہے جس نے ایک آنسو گیس نہیں چاہا جس کے اوپر ایک مقدمہ نہیں ہے جس نے ایک فانسی نہیں لی ہے جس نے ایک ڈنڈے نہیں کھائے ہیں جس نے ایک عدالت کے چکر نہیں لگائے ہیں جس نے ایک کوڑے نہیں کھائے ہیں اس پارٹی کے لوگوں کو عمران خان نے کہہ دیا جلسے جلوسوں میں تو آ جاتے ہیں لیکن لاغ مارچ میں نہیں آتے ہیں ان کو جیل برو تحریک کے لیے کہہ دیا خان صاحب نے تو یقیناً مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو خیال ہے کہ یہ فلوپ کیم ہے فلوپ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا لیکن اس میں حکومت کا بہت بڑا رول ہے اگر یہ حکومت ان کی کامیاب کرنا چاہے گی تو غلط حکمت عملی کرے گی تو جو آ رہا ہے کہاں جانا ہے بھئی جیل جانا ہے آئیے ہم آپ کو جیل لے جاتے ہیں جیل میں بند کر دیں ایک دن نہیں جو جیل جائے مہینے کے لیے جائے دو مہینے تین مہینے کے لیے جائے تاکہ جیل میں رہ کے انہیں تین مہینے میں اندازہ تو ہو کہ جیل ہوتی کیا ہے ورنہ دو چار دن میں جیل کا پتہ تھوڑی چلتا ہے وہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسے بھی بزدل لوگ ہیں جو دو دن کے اندر میڈیا میں رونے لگے چیخنے لگے چلانے لگے ہاتھ جوڑنے لگے سانسیں بننے لگیں بہرحال جو بھی جائے اس کو دو تین مہینے تو حکومت کا فرض ہے کہ مہمان خانے میں رکھے ایک تو یہ چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر اپنی لڑائیاں شروع ہو گئے یا ہاتھا پائی شروع ہو گئے گالم گلو شروع ہو گئے کہ بھائی تم جاؤ گے تم جاؤ گے تمہارے گروپ جائے گا تم جاؤ گے سرائکی بیلٹ والے زیادہ پہلے جائیں گے کے پی کے والے جائیں گے سندھ والے جائیں گے کراچی والے جائیں گے اس بات پر ان کے اپنی مرکزی خیادت میں پھوٹ پڑ چکی ہے میں آپ کو صحیح اطلاع دے رہا ہوں آپ معلوم کریں پھوٹ پڑ چکی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کون کون گرفتاری دیتا ہے لیکن گرفتاری سے باغنے والوں کے نام میں آپ کو ابھی چاہیں تو کیا ان کے خواہشات ہیں وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں باقی میں نے جیسے کہا کہ چار کا ٹولہ جو ہے اس کو سب سے پہلے جانا چاہیے اور یہ پی ٹی آئی کے اندر کے جو اہم ترین لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے اصل اصاص ہے وہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید جائیں وہ کہتے ہیں فواد چودری جائیں وہ کہتے ہیں آزم سواتی جائیں وہ کہتے ہیں شہباز گل جائیں اب چار ٹولے کے بجے ایک ٹولہ اور بھی آگیا ہے پرویز الہی سب سے پہلے جائیں تو کیا جائیں گے یہ لوگ جائیں گے اگر جاتے ہیں تو اور سو دن رہتے ہیں جیل کے اندر اور تو پھر اپنے قائد کی بات مانیں گے لیکن انہیں بھی پتا ہے بڑے ہستے وے دو تین پی ٹی آئی کے اہم ترین لوگوں نے کہا کہ میرا قائد جیل جانے سے بھاگ رہا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی یہ بات مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو یہ ساری باتیں تو گویا اس وقت ایک اور بہت بڑا جو سیاسی حکمت عملی اپنے عمران خان صاحب نے پتہ نہیں کس کے فیصلے پر یہ باتیں کیے ہیں اپنے ورکروں کے ٹیمپرمنٹ کو دیکھتے ہوئے کہ لاؤنگ مارچ میں سات ہزار چھ ہزار بھی لوگ نہیں آسکے اور چھبیس نومبر کو آٹھ دس ہزار بھی پورے پاکستان سے نہیں آسکے گولی لگی تو ڈائی ہزار افراد نکلے تھے تو ان کے کہنے پر مجاہد بن کر کتنے لوگ جیل میں جائیں گے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بہت ہو گیا بہت ہو گیا تو دو تین ہزار افراد سامنے آئے گے ورنہ لوگ عمران خان کے لیے جیل بھرو تحریک جیل میں جانے کو پسند نہیں کر رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جلسے کرا لیں عمران خان جلسہ کریں ہم آئیں گے وہاں ناج گانا ہو شور شراب ہو تفریح ہو ہم آئیں گے عمران خان کو میوزیکل ایو رکھ لیں ہم آئیں گے عمران خان صاحب اپنے زمہ پارک کے ردگرد لوگوں کو بلا کے وہاں تفریح کریں گانے کریں دنیا میں گولیاں چل رہی ہوں جوان نوجوان بم پھٹ رہا ہو لوگ مارے جا رہے ہو شہید ہو رہے ہو زمہ پارک میں گانا ہو رہا ہو ہم آئیں گے وہ ورکر کہتے ہیں تو اب اس جو ان کا یہ کہتے ہیں میرے پاس بہت سے پتے ہیں تو یہ پتہ جتنے پتے ہیں وہ تو ناکام ہوئے اس میں تو کوئی ڈیویٹ کر لے یہ خود مانتے ہیں لوگ ان کے اور یہ والا جو جیل بھر ہو اس میں تو بڑی مشکت والی بات ہے نا کہ دو تین مہینے کے لیے جیل چلے جائیں ہو سکتا ہے ایف آئی آئر بھی کٹے ہو سکتا ہے بند وارڈ میں رکھیں ہو سکتا ہے مہمان نوازی اچھی ہو اور دو تین مہینے سے پہلے چھوٹنا نہیں ہے حکومت کے پاتھ معاشی بوران کے باوجود اتنی رست ہے کہ وہ عمران خان کے ان مجاہدوں کو اور لیڈروں کو بند وارڈ میں رکھ سکیں گے ان کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں جو میری اطلاع ہے نوی ہزار تو چھوڑیے یہاں تو دو ٹائی ہزار بھی آگے جائیں تو بہت بڑی بات ہے تو دیکھتے ہیں سو سے اور آج سے ہے تو دیکھنا ہے باقی تو اللہ کو معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے بارت حکومت کا فرض ہے کہ آنے والے جیل بھرو پیریک کے مجاہدوں کو یک سا بنیاد پہ لیڈرز کو بھی اور کارکن کو بھی ان کی خواہشات کو ان کی خواہشات کا خیال رکھیں ان کا دل نہیں تونے انہیں جیل میں جانے دیں لے جائیں جیل دو تین مہینے کے لیے لے جائیں کم از کم ایک تو کہہ سکیں کہ ہاں یار دیکھیں ہم جیل گئے ہیں جیل کے لیے نکلیں وہ اور ان کی خائد نکا ہے تو مایوس نہیں کریں حکومت سے گزاریش اب حکومت کوئی اور کام کرے گی تو مشکل ہوگا حکومت بہے آئے بھائی ہم آپ کو راستہ پورا بن ووٹ کی گاڑی ہوتی ہے جیل کی گاڑی ہو تیار رکھیں ایک گاڑی کے اندر تقریباً کوئی پچاس کے قریب آ جائیں گے دس بارہ گاڑی ہر جگہ اتنی موجود ہوتی ہے کہ دو چار گاڑی رکھیں میرا خیال ہے دو گاڑی کافی ہوگی ان لوگوں کو اٹھا کے لیکن جس وقت یہ سلسلہ شروع ہوگا میں آپ کو بتا دوں بہت سے لوگ دو اور لوگ آ چکے ہوں گے کیونکہ لیڈر دو اور لگا چکے ہیں پہلی تو اگدائنش کو یاد دیجئے اللہ حافظ